بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال بھی ہے اور بحث بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں خاص کر کے بگڑتیوی ایکانومی ہے اس وقت سیاسی بہران ہے مین لیڈرشپ جیل کے اندر ہے احتساب چل رہا ہے اکہ دکہ اپوزیشن کی آوازیں ہیں جو کہ باہر ہیں جو بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اگر آج کو دیکھا جائے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اپوزیشن کل جماعتی کانفرنز کرنا چاہتی ہے اپوزیشن لوگ ڈاؤن کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی نام اپوزیشن کی قیادت کی حوالے سے بہت اہم نظر آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے ہم نے سوچا آج ان سے ہی ایک نشست رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے تو اسلام علیکم مولانا سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی ایک معاشی صورتحال بھی خراب ہے سیاسی صورتحال بھی خراب ہے ایسے میں آپ نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے ایسا کیوں سوچا ہے کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے اسلامباد کو بند کر دیا جائے دھرنا دیا جائے اسی طرح کی فضاء بنائی جائے جیسے خان صاحب نے بنائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ مسئلہ کوئی فولی طور پر تخلیق نہیں ہوا ہے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جب نتائج کی نویت سامنے آئی تو چھبیس ہی کو میں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر تمام جماعتوں نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ موقف تے کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی ہے ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں الیکشن کمیشن ہمیں شفاف اور جاندار الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے اور ملک میں منصفانہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے اب ظاہر ہے جی کہ ہمیں اس موقف کو لے کر عوام میں جانا چاہیے تھا اور اسی بنیاد پر میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ حرف نہ اٹھائیں جو موقف ہم نے تے کیا ہے اسی پر عوام کو ہم کنیس کریں اسی پر ان کو آمادہ کریں اسی پر ان کو لے کے ہم نے اپنے اس موقف کو منوانے کیلئے پبلک کو ساتھ لینا ہے لیکن اس وقت میری بات نہیں مانی گئی اور وہ حرف میں بھی چلے گئے اور حکومت سازی کے تمام مراحل میں بھی شریف ہو گئے تو ظاہر ہے جب آپ کا موقف کچھ اور ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے عملی اقدامات اس سے مختلف ہوں تو پھر لوگوں کی دماغ سے وہ جو ایک اصولی موقف آپ نے بنایا ہوا ہے وہ محبہ ہو جاتا ہے وہ تحریر ہو جاتا ہے تو صرف جمعیت علماء اسلام اکیلی جماعت تھی اور ابتدار میں تو پوری متحدہ ملی سیمر کی تائید کے ساتھ ہم نے ملین مارچز کا آغاز کیا اور کراچی سے شروع کیا اور پورے ملک کے اندر ہم نے اب گزشتہ ایک مہینے تک یعنی جولائی کے آخر تک پندرہ ملین مارچ ہم نے مکمل کیے اتنے کامیاب کہ ہر ملین مارچ ہمارا جہاں بھی ہوا ایک تاریخی تاجب اور پاکستان کی تاریخ میں پھر ایسے اجتماعات کی نظیر نہیں ملتے تو ہم نے ایک مسلسل موقف دیا اور ہر مرحلے پر ہم کہتے رہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر ہمیں اسلام آباد آ کر اپنے احتجاج وہاں پر منواناؤں کا اس دورانہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی پھر رابطی ہوئے اور ربنان مبارک سے لے کر اب تک کئی اجلاسات ہمارے ہوئے ہیں اور اس میں بھی اس موقف کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اس کی تجدید کی گئی ہے لیکن اب ہمارے سامنے اس حکومت کی ایک سارا کارکردگی بھی سامنے تھی کارکردگی کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں دیکھئے ہم ایک قوم ہیں اور اس قوم کے ہر شعبہ زندگی سے وہ آبستہ لوگ ہیں چنانچہ اگر معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو معاشی انہتات کا یہ عالم ہے کہ آج ملک دیوالی اپن کے کنارے کھڑا ہے اور عام آدمی پالیسیاں بنتی ہیں اچھی بھی بنتی ہیں بری بھی بنتی ہیں لیکن تین سال بعد پانچ سال کے بعد اس کے اثرات پبلک تک اترتے ہیں یہاں تو رات کو پالیسی بنی اور صبح ہے اس نے عوام کو متاثر کیا چنانچہ معاشی لحاظ سے ملک بہران کا شکار ہوا مہنگائی اروج پہ چلی گئی پیسہ گر گیا آپ کا اگر عوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو مہنگائی اگر تاجت طبقے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیکسس کا نظام اور جس طرح کسی بیچاروں کو یعنی پیسہ منجمت کر دیا ہے کاروار نہیں ہو رہا کارخانے بند ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اگر نوجوان طبقے کو دیکھا جائے تو بے رزگاری بڑھ گئی اور وہ جو ان کو امیدیں دلائی گئی تھی سارے خاکستر ہو گئی اگر ہم اکلا کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں صحافت کی طرف جاتے ہیں تو ہر طرف ایک کرب ہے اسی طرح جمہوری حوالے سے بھی سیاسدانوں کے اپنے ایک رائے ہے اور مختلف لیکن مذہبی طبقہ بھی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ کوئی طبقہ فکر ایسا نہیں رہا ہے شعبہ زندگی ایسا نہیں رہا ہے کہ اس سے وابستہ لوگ جو ہے وہ کرب میں مبتلا نہ ہوں یہ سارے کرب اکٹھے ہو کر انہوں نے پھر اسی ایک موقف کو لے کر کہ اس حکومت کے خواب کے بغیر ممکن نہیں ہے بہرحال پھر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکتوبر میں اسلام آباد میں آئیں یہ جو آپ اکتوبر میں آئیں گے یہ پیورلی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوگا معاشی بنیادوں پہ ہوگا یا مذہبی بنیادوں پہ ہوگا میں نے آپ سے افس کیا ہے کہ بنیاد تو وہاں پڑی جب الیکشن میں دھاندی ہوئی اور ایک ناجائز حکومت مسلط کر دی گئی پھر اس کے بعد جو اس کے ناہلیاں ہیں اس کی جو غلط پالیسیاں ہیں جس سے پبلک متاثر کیا ہے تو اس پر سارے کاؤزز ہوں گے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہوگا ناموسی رسالت کا سوال بھی آئے گا مدارس کا سوال بھی آئے گا مہنگائی کا سوال بھی آئے گا معاشی بہران کا سوال بھی آئے گا بیروزگاری کا سوال بھی آئے گا تمام جتنی بھی بہران اس وقت ملک پہ درپیش ہیں اور جس سے کہ ملک کے ہر طبقہ متاثر ہے سب اس میں آپ سے شراکت کرے گا لیکن مولانا یہ تو بہت خرابات نہیں ہو جائے گا خاص کر کے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آئیں گی ہم ترجیحات کو بھی اختلاف کہہ دیتے ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں مذہبی اشیوز ایسا نہیں ہے ہم نے آئین کی بات کی ہے اب اگر آئین میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہیں کہ آپ مہور آئے آئین بات کر رہے ہیں تو یہ جو آئین بنا ہے انہی پارٹیوں کے ووٹ سے بنا ہے انہی کے اکابرین کے ووٹ سے بنا ہے تو یہ کوئی پارٹی اس چیز کی نفی تو کر نہیں سکتی جی اب یہ ترجیحات کی بات جی تو ہر ایک اپنی ترجیح کے ساتھ آئے ہم فراخ دل ہیں ہم سب کو قبول کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پچھلی دو اجلاس ہوئے جس میں شہباز شریف صاحب نہیں آئے اور انبازدت کی آج کل جماعتی کانفرنس ہونی تھی آپ کو مؤخر کرنی پڑی بلاول نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ ترجیحات ان کی کچھ اور ہیں اور ترجیحات ہیں کیا اصل میں ترجیحات میں بھی کوئی جگڑہ نہیں ہے اس وقت تو کوئی ایسی بات سامنے آئی ہی نہیں ہے جب آپ کو یاد ہوگا جب پچھل دفعہ ہم نے ضربراہی اجلاس بلایا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے روز بلاول صاحب نہیں آ پا رہے تو میں ان کو ملا ہوں گھر میں جا کر ملا ہوں اور انہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم حکومت گرانے میں آپ کے ساتھ ہیں مکمل دور پر اس لیول پر جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کو نظرانداز تو نہیں کیا جا سکتا ہے آج بھی آپ اس کی ایک پرس کانفرنس کو دیکھ لیں اس نے بڑی سراحت کے ساتھ اپنی باتیں کی ہیں مسلم لیگ کی طرف سے مختلف باتیں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن کسی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے موقف سے مختلف ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ چارٹر آو ڈیمان ہم نے تیع کرنا تھا تو اس چارٹر آو ڈیمان میں بھی کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے سولی طور پر ہم چیزوں پر متفق ہیں لیکن پیپرز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شاید بلاوال صاحب 29 کو بھی نہیں آ سکیں گے شاید ہمیں کوئی پیشری ہے یا عباد صاحب کی وجہ سے آج مسروف دل تھا ان کا تو اس وجہ سے ہم نے کہا نہیں جس وقت ان کے ایویلیبلیٹی ہوگی لیکن آپ نے اکتوبر کی وہ ڈیٹ دیوی ہے کہ اکتوبر میں آپ نے اسلامباد کو لوگ ڈاؤن کرنا ہے اس تاریخ کے اوپر بھی اختلاف ہے پوزیشن کے اندر شاید وہ سننے میں آیا کہ ان کا خیال ہے کہ دو چار مہینے آگے اس کو جانا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اکتوبر میں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پندرہ ملین مارچ کی اور صرف ایک پارٹی کے بلیان پر اتنے بڑے مظاہرے اب اس میں پبلک نے شرکت کی ہے پبلک کی انوالمنٹ ہے اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے ملین مارچ میں ہر پارٹی کے لوگ شریک ہوئے ہیں پبلک شریک ہوئے ہیں اس میں کوئی پارٹی کا عنوان بہت کم نظر آ رہا تھا جب ہم دنیا کو دیکھتے دیتا حد نظر انسانوں کا سمندر ہے اب اتنی ہم نے پبلک کو پندرہ اب لوگوں میں اعتماد کو بھی تو برقرار رکھنا ہے کہ لوگ کہیں جی آپ تو ہمیں ٹال رہے ہیں پھر ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا اور یہ جو آپ شاید اسلام آباد کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طبقے کو ہم نے مایوس نہیں کرنا تھا اس کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہمارے لئے ضروری تھا چنانچہ ہم نے اٹھائیس جولائی کو آخری میریل مارش کیا کوئٹا میں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگست کا مہینہ ہم دے رہے ہیں اس کو استیفے کے مدد چی چنانچہ اکتیس اگست تک اب اس کے پاس دو دن رہے گئے ہیں اگر وہ مصطافی ہوتا ہے تو ہم نہیں آئیں گے اور اگر مصطافی نہیں ہوتا تو پھر عوامی طاقت وہ یہاں آئے گی اور عوامی طاقت انشاءاللہ بھرپور ہوگی پورا ملک جو ہے وہ آپ صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں ملک پورا لاک ڈاؤن نہ ہو جائے آپ پورا ملک کر سکتے ہیں لوک ٹاؤن ہم نہیں کریں یہ عوام خود کریں گی جو مین شہرائے ہیں وہ لوک ہو جائیں گی لوک ٹاؤن ہو جائے گی یہ اس موقع پر صورتحار کی نویت کو دیکھا جائے گا کہ کہیں ہمیں اس طرح دھکیلہ تو نہیں جائے گا کہ نہیں دھکیلہ جائے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ملک کو مشکل میں داریں تو مولانا برگیڈیر صاحب تو کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے عوام پھر نمٹے گی آپ سے اس کا تو مطلب نہیں کہ وہ سیول وار کسی سیچویشن بھی ہو سکتا ہے یہ تو ان کی ذہنیت ہے نا کہ وہ سیول وار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ان کے گفتگو سے اندازل ہمیں لگا لیکن ان کو معلوم ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ عوام جو ہیں وہ استقبال کرے گی پھول برسائیں گے اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے ملین اور پیپس پارٹی نہیں جاتے تو پھر بھی آپ اٹل ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کارکن ہمارے ساتھ ہیں ان کے کارکنوں پہ بھی ہم پہ دباؤ ہیں ہم تو اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ایرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کھڑے ہوتے ہیں وی ای پی لانج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تاجر بیٹھے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جلدی کریں تو اس حوالے سے ہر طرف پبلک کی ایک تائید حاصل ہے الحمدللہ اور اگر حکومت آپ کو روکتی ہے تو آپ کیا کریں گے تو ہم نہیں رکیں گے نا اور پھر جو اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو بننے دو تو پھر تو سسٹم بھی جا سکتا ہے ہاں یہ ابھی ایک مسئلہ ہے سسٹم کیوں جائے گا حکومت کیوں نہ جائے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ قوتیں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان آئین کے لہرے میں رہتے احتجاز کرتا ہے تو ہمیں بہانہ مل گیا یہ غلط بات ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا آپ کے کارکنوں کو ٹف ٹائم ملے گا میں ایک سیاسی کارکن ہوں میری پوری فیملی کی زندگی سیاست میں گزری ہے اور میں دو سو تین سو سارا سیاسی تاریخ رکھتا ہوں آزادی کی تاریخ اور اس کے بعد کی ایسا نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر کہیں کہ اسلام آباد میں حلوہ بانٹا جا رہا ہے تو ہم حلوے بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں دودھ کی گلاس بانٹے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں لے کر تحریک کے لیے اٹھتے ہیں تحریک کی جو تکلیفتیں پہلو ہوتا ہے وہ زیادہ ہمارے سامنے ہوتا ہے عیاشی نہیں ہوتی اس میں جی اور جو عیاشیوں کے لیے اسلام آباد آتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں قائد اور رہنمہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ لوک ٹاؤن ہو جاتا ہے یہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ حکومت کو جانا پڑ سکتا ہے تو کیا ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا اور کیا واقعی ایجنڈا اس لوک ٹاؤن کا صرف یہ ہوگا کہ حکومت گھر جائے یا اس کے کچھ اور نتائج ہو سکتا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو کہ اکٹوبر میں ڈیڈ لائن دے چکے ہیں لوک ٹاؤن کی اسلام آباد کو بند کرنے کی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں پورا پاکستان ہم جگہ جگہ سے بند کر سکتے ہیں مولانا بند ہو گیا اسلام آباد بند ہو گیا پاکستان پھر اس کے بعد حکومت آپ کے خیال میں چلی جائے گی کیونکہ بڑی مضبوط حکومت حکومت کو بھی جاننے چاہیے مضبوط نہیں ہے مضبوط تو تب ہو جب اس کا کوئی بیس تو ہو جب دھاندی کوئی بیس تو نہیں یعنی کسی حکومت کچھ تو اس طریقے سے یہ حکومت حکومت ہی نہیں ہے اور ہم دنیا کے ساتھ غلط ڈیل کر رہے ہیں پوری دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جائے سے ملک میں اس کو پتہ نہیں کس نے بلایا ائرپورپ پر کوئی موجودی نہیں تھا اس کو لینے کیلئے تو ہمیشہ پہلے مذاکرات ہوتے ہیں پھر دونوں ملکوں کے ساتھ برا پرس کانفرنس کرتے ہیں ہم نے یہ تیک کیا ہم نے اسپید اتفاق کیا یہاں یہ ہے کہ پہلے ان کے ساتھ گفتگو گفشپ لگا دی پھر جائے تھا یہ پتہ نہیں کہ مذاکرات میں کیا ہوگی تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ غیر سنجیدہ لے رہی ہے پوری دنیا جہاں بھی یہ جاتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ریسیو کس لیول پر کیا جاتا ہے یہ منکہ ہمارے آرمی چیف کو کس احضاس کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہمارے پرائی منسٹر کو کس سہر آتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ یول ڈی کمانڈ جو پرائی منسٹر کے ہاتھ میں موال کرتا ہے تو یہ ایک مزہکہ قسم کا حکومت ہے اور ہمیں شرمندی کی اٹھانی پڑتی ہے پوری دنیا کے سامنے اس قسم کی حکمرانی کو دنیا کے سامنے رکھے اب ظاہر ہے جی کہ ہم کیا چاہیں گے جی ہم چاہیں گے کہ فریش الیکشن ہوں غیر جانبدار ہوں قوم اس الیکشن کے نتائج پر اعتماد کرے ایک جائز حکومت آئے اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ ایڈجسمنٹ اس پر اعتماد کرے گی یہ پاکستانی ہے ہم نے حکومت پاکستانیت کی بنیاد پر کرنی ہے اس بنیاد پر نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پہلے انگوٹہ لگا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنا سکے ہم ایک اعتماد کے فضا میں پاکستانی بن کر مل کر ملک کو چلانا ہے تو ملک ملک کو چلانے سے تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انتخابات نہ بھی کرائے جائیں اور کوئی قومی حکومت بنا دی جائے اس کے امکانات کیا ہیں ایک تو ہے ہمارے راہے ایک جو آپ سوار اٹھا رہے ہیں اس کا تل ہم سے نہیں ہے اگر کوئی ہے پاکستان میں ایسی اتھارٹی کہ ہماری اس رائے کے برعکس کوئی اپنی تجاویز رکھتی ہے یہ بھی اس کا متوادل ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا متوادل ہو سکتا ہے تو لائے تو ایسی صورت میں آپ کس سے بات چیت کریں گے میرے خواہ میں ہماری بات چیت حکومت سے تو نہیں ہو سکتی تو جن سے ہوگی وہ تسلیم کر لیں گے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے کرنا چاہیے کرنا چاہیے وجوہات کیا آپ کو معاشی لگتی ہیں صرف معاشی مذہبی دینی اخلاقی تہذیبی عام آدمی کی بھوک پیاس یہ ساری چیزیں یہ اس ملک کے ایک طلب بن گئی ہے عام آدمی کے ایک طلب بن گئی ہے اور ہمیں ان حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے زد پر کیوں رہے ہیں دیکھیں مولانا آپ خود سویلین بالا دستی کی بات کرتے ہیں ایک حکومت آئی ہے جیسے تیسے آئی ہے پاکستان میں کوئی حکومت کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کبھی صحیح ووٹوں کے ذریعے سے آئی ہے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جب ذلفقار علی بھٹو اس طرح کے الیکشن سے آئے تھے تو ہم نے تحریک چلائی تھی اور ہم نے نہیں تسلیم کیا تھا اور نے مان لیا تھا کہ آیا مذاکرات سیاسی آدمی تھا سر اس تحریک کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس طرح نہیں لیں گے کہ اگر وہ چاہے گی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ غلط بھی صحیح ہو وہ نہیں چاہے گی تو صحیح بھی غلط ہو یہ تو پھر پولٹیکس نہیں ہے اس اصول کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا عوام کو رازی کرنا پڑے گا پبلپ کو رازی کرنا پڑے گا عوام کی رازی کے بغیر نہ کوئی حکمران نہ کوئی ادارہ اس ملک کو چلا سکتا ہے عام پبلک استراب میں ہے عام پبلک مشکل میں ہے اور اس مشکل کو نکال لے کے لیے کمپرمائز کرنا پڑے گا ان کو کمپرمائز کرنا پڑے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حکومت کو گرائے آ جائے جبکہ ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پانچ سال پورے کرنے دیں وہ خود گر جائے گی وہ تھی لیکن آل پارٹیز کے فورم نے جب تیہ کر لیا تو پھر انہوں نے اپنا موقف آل پارٹیز کے فورم کے مطابق جب آپ ترجیحات کی بات کر رہے تھے تو آپ پی ایم ایلین کی سیچویشن کو دیکھیں اس وقت کہ ان کی لیڈرشپ جو مین ہے وہ جیل کے اندر ہے وہ کمپرمائزد ہے زردائی صاحب جیل کے اندر ہیں وہ کمپرمائزد ہیں بلکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پی پس پارٹی اور پی ایم ایلین ان کا سیاسی مستقبل ناپید ہو رہا ہے بلکل ختم ہو رہا ہے ایسی صورت میں وہ اتنا بڑا رسک کیسے لیں گے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آپ کے ساتھ آ جائیں میرے حال ان کا کارکون جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے وہ ہمارے کارکونوں سے رابطے میں رہتے ہیں پورے ملک کے احساسات ایک جیسے ہوتے ہیں اب جہاں تک ہے ان کی لیڈرشپ کا تعلق ہے یا ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو اپنی پارٹی کی پالیسی تو پارٹی نے خود تیہ کرنے ہوتی ہے ان کی پارٹی پالیسیوں پہ تو ہم مالک نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو احساسات ہیں میں سمجھتا ہوں ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم بار بار ان سے یہ بات کہہ بھی رہے ہیں ہر وقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے ملک کے کارکونوں کو یہ ہدایات دیں کہ اس قومی اور عوامی احتجاج کا حصہ بنے اور آپ کا کوئی پیغام آپ کا میانوازشک کے ساتھ بار بار بیٹھے ہیں میانوازشک کے ساتھ کوئی پیغام آپ کا کوئی ایکسچینج ہوا ہے کوئی انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے اس صورتحال میں گرفتاری ہو کے بعد ہر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھے پیغام بھیج سکے یا میں ان کو پیغام بھیج سکوں لیکن شیبازشک سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی انڈیس ڈیارنگ میں نے دو میٹنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ابھی جب ان کی وہ مظاہرے میں کچھ تکلیف ہو گئے ان کو دوبارہ ڈاکٹر لیون کو کہا کہ آپ بسر پر رہیں تو اس سے پہلے میں نے دو میٹنگیں ہوئی ہیں لاہور بھی ان کی رہیشگاہ پر ہوئی ہے اور جہاں اسلام آباد بھی ان کی رہیشگاہ پر ہوئی ہے اور میرے خانم میں اس تصور میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوئے اور ہم نے ساری ان کے ساتھ صورتحہ وقی ہے کہ اب ہم چونکہ پندرہ میری انوارش کے بعد مزید اپنے کارکنوں کو انتظار نہیں کروا سکتے ہیں اور وہ اب ہمارے پر پریشر ہے ان کا تو ہم نے اکتوبر کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی ایسی منفی بات تو میرے سامنے نہیں آئے ان کی تو مولانا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ لوگ ڈاؤن کے لیے آ رہے ہیں معاشی صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے بجٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین اس کے اوپر ہے تو ملک کیسے متحمل ہو سکے گا انڈیا آپ کی اوپر کھڑا ہے اس حکومت کو جتنا ہم ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کا ملک برباد ہو جائے گا اس ملک کو بچانے کا بھی ایک ہی دریہ ہے کیسے نا اہلوں سے ملک کو نجات دلائی جائے جب تک ہم نا اہلوں سے نجات نہیں دلائیں گے ملک کو اس طرح تو آپ کی پورے ملک کو بیش دیں گے پورے ملک کے بیڑا غر کو جائے گا لہذا اس ملک کی بقا کا راز اسی میں ہے کہ ایسے نہ اہلوں سے پاکستان کے وطن کو پاک کیا جائے تو ابھی تو شیخ رشید صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر میں ہندوستان کے حملے کا خطرہ ہے میں رہا ہمیں کوئی جم نہیں ہوگی خفیہ کام نہیں کیا بی جی پی نے اپنی انتخابی منشور میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم یہ دفعات ختم کریں گے ان کو پورا علم تھا ان نے آمدان صفات کاری نہیں کی بلکہ انتخابی مہم میں انہوں نے انتخابی کمپین چلائی کہ اگر یہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ حل ہے تو پھر اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حملہ نہیں ہو سکتا ہندوستان حملہ نہیں آ چکا ہے اور ہم حل پیش کر چکے ہیں اس پر عملی اقدامات کا فیصلہ کر چکے ہیں ہم پورا اعتماد ہیں انشاءاللہ تو سر اگر ریجنل صورتحال دیکھی جائے تو جس طرح سے طالبان کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے کے اندر ہیں مذاکرات ہوں گے انخلاح ہوگا وہ کوئی حکومت کر رہی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی چلتی رہی کی بات تو ان کو ضرورت تو ہے نا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو جو بھی ساتھ اس سے زیادہ تو ہم تعاون کر سکتے ہیں طالبان کے معلومے کیا خلے نہ دینا یہ طالبان سے آپ کے کوئی طالبان سے بات چیت ہوئی ہے ہم کے موقف کے حامی رہے ہیں اول دن سے جی وہ تو ہے لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ہاں اس وقت ہمارا کوئی مذاکرات نہیں ہے لیکن ملک کے لیے افغانستان کے لیے پوڑوس کے لیے ریجنل ایک سیٹلمنٹ کے لیے اگر ملک کے مفاد میں ہماری خدمات آتی ہیں تو ہمیں کو بھی انکار نہیں کیا ہم نے لیکن سٹیٹ سے آگے ہم نہیں بڑھنا چاہتے سٹیٹ جہاں پر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس پر لبائک کہیں گے سٹیٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا نہ کوئی ہم کے خلاف محاس کھولنا چاہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح کی حکومت کو پر مسلط کی گئی ہے ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ناظرین ہم بات چیت کریں مولانا فضل الرحمن صاحب سے بہت ہی اہم بات تو انہوں نے کی ہے کہ ریاست سے نہیں حکومت سے جھگڑا ضرور ہے اور طالبان کے معاملے پہ وہ اپنا گردار بھی ادا کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہم کچھ ریجنل ایشیوز کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ مزید سیاسی باتیں بریک کے بعد مولانا آپ نے ایک ریجنل پرسپیکٹیو بھی بتایا آپ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ پچھلے پانچ سال آپ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن تھے تو آپ نے کیا کیا یہ ایک ٹاک شیوز کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ بھی تو تھے تو آپ نے ویسے کیا کیا پچھلے پانچ سال میں مجھ سے پہلے بھی کشمیر کمیٹی تھی مجھ سے پہلے بھی چیئرمن تھے تو میں بھی ایک تھا تو اب بھی تو کوئی ہے تو کشمیر کمیٹی کو صرف میرے دوہ سے کیوں جانچا جاتا ہے مسلسل کمیٹی کی کمیٹی کا انداز سے جانتا چاہیئے میں جی جب ملک کا کوئی حکمران ہوگا تو حکمران تو چند دن کے بعد چلا جاتا ہے سٹیٹ تو رہتی ہے اس کی ادارے رہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے اب ظاہر ہے جی کہ پاکستان نے انیس سو تیریانہ میں پارلیمنٹ کی سطح پر کمیٹی بنا کر ایک علامتی یا سمبولک قسم کی ایک قشویلیوں سے یا جہتی کے لیے ایک فورم بنایا تاکہ وہاں پر کچھ سفارشات بھی ہم دے سکیں اس پسٹے کو دنیا میں اجادر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی خدمات بھی سامنے آ سکیں لیکن اس سے زیادہ اس کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ہم بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں تو اتنا ضرور ہے جی کہ جس وقت میں کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا تو اس وقت ملک کے اندر دہشتگردی کی خلاف یا افغانستان یا دنیا میں دہشتگردی کی خلاف جنگ تو نائن الیون کے بعد کی صورت حال تھی تو وہ اصل ترجیح تھی اور مشرف کے زمانے میں ہماری تمام طرف پالیسیوں کا مہور دہشتگردی کی خلاف جنگ قرار دیا گیا اور کشمیر کا موضوع تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ ہم خالجہ پالیسی کا مہور اسی کو ہم بنائیں لیکن ظاہر ہے جی کہ جب سٹیٹ کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو اس کو ایک مین پالیسی کا حصہ بنانا تو ایک کمیٹی کیا کر سکے گی جی تو ہم تو ان کیمرہ میٹنگز کرتے تھے اپنا کرب وہاں ظاہر کرتے تھے اس پر ایک بیان بھی ہم جب بنا لیتے تھے میں مسلسل جو کشمیر سائٹ کی جو ہمارے پاکستان کے اندر خوبیت کانفرنس کے چپٹر ہے کشمیر کے یہاں موجودہ جو جماعتیں ہیں ان کو بلاتا رہا ہوں سارے کرب ان کے سانے بار پر میں ذکر کرتا رہا ہوں میں تمام مہاجر کیمپوں میں گیا ہوں میں مزفر آباد ہر سال ایک سے زیادہ مرتبہ جا جا کر وہاں کے مہاجرین سے وہاں کے سیاسی پارٹیوں سے میرے مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں پورے دنیا میں میں گھوما ہوں تو کشمیر کے موضوع پہ میں گھوما ہوں تو مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سٹیٹ کا لیول کیا تھا تو جو اس کا لیول تھا ہو کشمیر کا مینٹی کا لیول تھا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ کشمیر کا بسلہ آپ کو لگتا ہے ساری امیدیں میں انڈین سپریم کورٹ سے رکھنی چاہیے آج بھی کشمیر کے مسئل سے کمیٹی رکھتا ہے پارلیمنٹ کے لیول پر ان کشمیریوں سے ایک رابطی کی حد تک اور اب بھی وہی صورتحال ہوگی ہم سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی اب کیا ہوگا کشمیر اب سردخانے میں چلا گیا 370 کی پوزیشن کوئی رہے گی 370 پوزیشن تو ختم ہوگی جس طرح آپ کے ہاں جس طرح آپ کے ہاں 370 ختم کر کے اس کو عوام سے نہیں پوچھا جو پہلے تھی پہلے پاکستانی قوم کا جو کنسپٹ تھا ایک قومی تصور تھا وہ یہ تھا کہ ہم سرنگر کیسے حاصل کریں گے 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان میں تبدیلی لائی گئی آئین کے اندر اس کے بعد ایک قومی تصور یہ پیدا ہو گیا ہے اب پتبادل کے مظفر آباد کو کیسے بچائیں گے اب یہ کتنے بڑی تبدیل ہے کیا کہ پوزیشن چینج ہو گئی ساری کی ساری تو اس اعتبار سے جو کچھ ہوا ہے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اچانک سے کچھ ہو گیا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آرٹیکل تین سو ستر ختم ہوا آرٹیکل پین تیس اے ختم ہوا تو پارلیمنٹ کا علاق کیوں بلائے آپ نے اگر پارلیمنٹ کا علاق آپ نے بلانا ہی تھا مشترکہ تو پھر ان کیمرہ پہلے ان کو یہ تو بتاتے کہ یہ تین سو ستر اور پین تیس اے ہندوستانی آئین میں آئے کب ہیں اس سے پہلے ہماری پوزیشن کیا تھی جب یہ آئے تو پھر سے ریاست کی پوزیشن کیا تھی اب جب ختم ہو گئی ہے تو اب ہماری پوزیشن کیا ہے تو پارلیمنٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آپس میں لڑتے رہے اور ایک بڑا خوبصورت قسم کا یک جہدی کا پیغام کشمیر میں بھی جا رہا تھا اور ہندوستان میں بھی جا رہا تھا یہ ہم نے مزاگ کیا ہے اس مسئلے کے ساتھ اب ہم میڈیا کے زور سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو یہ اعتماد دلائیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اور میں بھی انشاءاللہ چند روز کے اندر کشمیر کے ساتھیوں کو بولا کے ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم مزاہر آباد میں پر خیدہ اس حوالے کے عوامی مظاہرہ کریں عوامی اجتماع کریں اور اس پر ہم کشمیریوں کو اپنے ایک جہتی کا پیغام لیکن مولانا وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی تھی جب 370 اے انہوں نے ختم کر دیا موڈی سرکار نے کیا کیا کر سکتی تھی آپ کے خیال میں حضرت دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لابنگ کرتے ہیں آپ پھیل جاتے ہیں آپ پوری دنیا کو کانٹرٹ کرتے ہیں ان کے گھروں میں جا کر ان سے بات کرتے ہیں کتاب اندرسان ایسا کر رہا ہے روکو اس کچھ وہ کہتے ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اس کو اندازہ نہیں تھا کہتے ہیں بہت دیر سے اندازہ ہوا جب تک کہ ان کے منشور میں یہ بات تھی جب الیکشن لڑا رہا تھا تو اس وقت یہ بات ان کے منشور میں آئی تھی پھر اس نے دورانے انتخاب کہا کہ جب مودی صاحب کامیاب ہوں گے تو ان کی برکت سے مسئلہ کشمیر حل ہو یہ ہے وہ حل اس کا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سے ساڑھے بارہ تو آپ بھی اتجاج میں حصہ لیں گے جو جمعہ کو ہر روز ہر جمعہ کو ہاں تو آدھے گھنٹے سے جب آپ خاموشی کا اظہار کریں گے یہ خاموشی کا جو اظہار ہے یہ یورپ کی تقرید ہے اور یہ صرف افسوس کی اظہار کیلئے ہوتا ہے کہ ہم ایک منٹے کیلئے آپ کیلئے خاموشی کا اظہار کریں گے ہم ادھے گھنٹے خاموش رہیں گے اور اس سے جناب ہندوستان کے اور مودی کی چولے ہل جائیں گے تم مولانا آپ کو کیا لگتا ہے سر اب کیا کر سکتے ہیں اب تو دیر ہو گئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب مظہر آباد کو بچانا ہے ہوگا کیا آپ کو آئندہ چند ہفتوں میں مہینوں میں کیا نظر آ رہا ہے مجھے تو اب اس پہ میڈیشن کرے گا امریکہ نا وہ تو ان کے حوالے کر دیا حوالے کرنے کے بعد بھی مودی چلا گیا ہے جس بھی تکلفی سے وہ آپ سے مل رہے ہیں ہاتھ بجا رہے ہیں دوسرے کے اس کا اندازہ لگتا ہے کہ وہ سفارتی میدان میں ہم سے آگے ہے کتنے ممالک میں وہ جا چکا ہے اور کتنے ممالک میں ہم جا چکے ہیں ہم نے ٹیلیمونے کی ہیں وہ ڈائریکٹ کیا ہے ان کے وفود باہر گئے ہیں وزیر خارجہ باہر گئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیے ہیں تو سر یہ تو جب ہوتا نا جب ہم بھی بھارت کی طرح ایک کامیاب ریاست ہوتے ہماری بھی معیشت بڑی سٹرونگ ہوتی دنیا بھر میں ہماری تجارت ہو رہی ہوتی تو ایسا نہیں تھا نا سر اور اس کا ذمہ دار ٹوٹلی یہ گورنمنٹ تو نہیں ہے یہ بات ہے یہ جگہ پر ہے کہ آپ ستر سال سے کمزور پوزیشن پر جا رہے ہیں کیوں گئے آپ آپ نے کمزور پاس سے کیوں اختیار کیا آپ نے صرف اسٹیبلشمنٹ پر کیوں اعتماد کیا آپ پارلیمنٹ کو اتنا اختیار کیوں نہیں دیا گیا مشکل یہ ہے کہ ہمارا تو پارلیمنٹ ہی انیس سو تیہتر میں بنا ہمارا تو آئین ہی سن تیہتر میں بنا اس کے بعد سے ہم نے جو سفر شروع کیا ہے وہ بھی انڈر امبریلا اس کے ساہے میں ہم چل رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کہ جس میں جب تک یہ تصور ہوگا کہ حکومت کسی اور کی ہے پارلیمنٹ اس کے شریع کی اختیار ہے پارلیمنٹ کی حصیت کیا رہی گی ملان اب آخری اس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز اور زرداری صاحب کا سیاسی مستقبل کہا جاتا ہے وہ تو مائنس ہوگا ہے یہ سیاسی قیدی ہیں یہ قطن جو اندامات پر پکڑے گئے ہیں تو بہانے ہیں کوئی چیز ہے نہیں اور پناہ دیتے ہیں پرپاگرنہ اتنا زیادہ کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی جھوٹ بھی پھر نہیں کہہ سکتے تو اس سے ہم کہتے ہیں عدالت فیصلہ کرے نا اب آر سال پہلے بھی زرداری جیل میں رہا دس سال یہ لوگ جو ہیں جیل میں بھی رہے اور غیرونے ملک بھی رہے تو یہاں پر ساری جائدادیں ان کے قبضی میں لے کر دوبارہ کیوں دے دی کئے ان کچھ تو یہ ساری چیزیں ڈرامے ہوتے ہیں وقتی طور پر ایک سماں باندھ لیتے ہیں عام آدمی کی دل دماغ میں ڈال لیتے ہیں اور اب تو مستقل ایک پارٹی وجود میں آگئی ہے پی ٹی آئی جو پارٹی ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ گری کچھ میں لوگوں کہیں چور 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 تم چور چور اس کام کے لیے انگوں میں باقیدہ ایک کامیاب نہیں ہو رہے آپ کے خیال میں کامیاب کامیاب تو اگر ان کو گریفتار کیا ہے تو گریفتاری جو ہے سیاسی آدمی کے لیے کوئی ایسی اچھم بھی چیز نہیں ہوتی جی سیاسدان پھر یہ برداشت کرتے رہتے ہیں اور اس قرب سے ان کو گزرنا پڑتا ہے لیکن بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے سیاسی موقف پر استقامت کے خواب کب تک رکھا رہیں گے پہلے کی جو مچنف کے زمانے میں ان کو گریفتار کیا اور پھر گریفتار کیا اور پھر ان کے زیادہ در ضبط کیا اور پھر اس کے بعد ان کو ملک کے بعد تو یہی تفسریں ہوتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم اور فلان کی سیاست ختم اور بین افیر کی سیاست ختم پھر وہی لوگ آئے انہیں حکومتیں کی تو اس طریقے سے تو تاثر ہر وقت پھیلائے جاتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کب تک آپ کے خیال میں آپ جیل میں رہیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا جو ججز والی ووٹس ایپ والی سٹوریز ہیں باقی چیزیں ہیں تب تک کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ عدارت نے کیا فیصلے لیے ہیں یا اس کو کتنی مدد کیلئے رکھا ہے حالات کے ساتھ ہیں تو کچھ ڈیم پہ اگر حالات چینج ہو گئے سیاسی طور پر تو پھر معاملات بدل جائیں اور حالات کب تک چینج ہو سکتا ہے حالات اکتوبر میں چینج ہو جائے ہیں انشاءاللہ آپ کنفرم ہے اس پر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ناظرین تفسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا